اللہ یا اللہ یا رحیم یا قریم اعوذ باللہ من الشیطان و وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی حدانا لہذا وما کننا لنا احتدیا لولا ان حدان اللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھائے تو ہم کچھ بھی کرنا پائیں اللہم اسفلی علیہ سیدنا و مولانا محمد النبی اللہ مبارک وسلم اسلام علیکم و رحمت اللہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دین اور خواتین ندہ نسیم کازمی کے ساتھ پروگرام کا بنیادی مقصد ہے آج کی عورت کو ماں بہن بیٹی کو بیوی کو بچی کو لڑکی کو دین اسلام سکھانا تاکہ سنف نازک خود بھی دین اسلام شریعت متحرہ کے بنیادی فضائل و مسائل سیکھے اور اپنے اہل خانہ کو بھی اس کی ترغیب دلائے اور جو یہ قوانین ہیں جو یہ اصول ہیں جو یہ طریقے ہیں جس طرح شریعت نے ہمیں زندگی گزارنے کے حوالے اسے سمجھایا ہے سکھلایا ہے بتلایا ہے تو وہ اپنے گھر والوں کو بھی آتے ہیں بتائے یہ موٹو لے کے یہ اوبجیکٹیو لے کے اس نظریے کے ساتھ ہم حاضر ہوتے ہیں اور آج جس موضوع کو لے کے میں حاضر ہوئی ہوں جو آج کی پروگرام کا عنوان ہے وہ بہت اچھا ہے اور اس حوالے سے گو کی کافی پروگرامز ہوتے رہے ہیں ہم نے بھی کیا ہے اپنے اس پروگرام دین و خواتین میں لیکن ناظرین جب کچھ عرصہ گزر جائے کرتا ہے تو باتیں بھی جو میموری سے وینش ہونا شروع ہو جاتی ہیں آہستہ آہستہ دھنیلی پڑتی جاتی ہیں تو اس کو ریفریش کرنا اپنی میموری کو تازہ کرنا بہت ضروری ہوتا ہے تو آج بھی ہم بات کر رہے ہیں مہمان نوازی یا زیافت کے تعلق سے یا اپنے گھر جو ہمارے گھر جو مہمان آتے ہیں ان کی خاطر کرنا ان کی خاطر توازو کرنا ان کی آرام کا ان کی راحت کا خیال کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ ہے اور اگر آپ کے فرمانے آلشان کی بات کروں تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو اللہ پہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر توازو کریں اب یہ خاطر کیسے کرنی ہے یہ توازو کیسے کرنی ہے تکلف میں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا اور بہت زیادہ تکلف میں پڑھ جانے سے کیا مراد ہے کیا اسلامی تعلیمات کیا شریعت متحرہ یہ پور تکلف دعوتوں کو پسند کرتی ہے یا نہیں کرتی اس تعلق سے گفتگو کریں گے ایک میزبان کو کیا سنتیں اور کیا آداب اور مہمان کا اکرام کس طرح سیکھنا ہے بھائی نہیں مہمان کو کس طرح سے آداب کو ملحوظ رکھنا ہے کہ ہم جا کے دیرے ہی نا جمالیں بلکہ ہم بھی یہ خیال رکھیں کہ بھائی مہمانی جو ہے وہ تین دن تک ہے یا شریعت جو ہے وہ اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے اور اگر آپ کسی کے اوپر جا کے بس بیٹھ گئے جا کے اور وہ پریشان ہو رہا ہے میزبان کی اتنی استطاعت نہیں ہے تو آپ نے بھی خیال رکھنا ہے تو مہمان کو کیا سیکھنا ہے میزبان کو کیا سیکھنا ہے اس کے علاوہ ہم کس طرح سے پیش آئیں مہمانوں سے خوش اخلاقی سے پیش آئیں خندہ پیشانی سے پیش آئیں اور دیگر باتیں ہیں جو کہ آج کے پرگرام میں ہم ڈسکس کریں گے کوئی سوال اگر آپ کے ذہن کے نقشے پہ ابرے تو آپ رسیور اٹھائیے اور جو نمبرز اپنے سکرینز پہ دیکھ رہے ہیں ان پہ ہم سے رابطہ کیجئے کانٹیک کیجئے آج کے جو میرے مہمان اسکولرز ہیں جو میری پہلی مہمان اسکولرز ہیں آپ ماشاءاللہ پی ایش ڈی میں انرولڈ ہیں اور بہت اچھا بولتی ہیں نپات اللہ ستھرا بولتی ہیں اور پوری سٹڈی کے ساتھ مطالعے کے ساتھ آتی ہیں خدمت دین آپ کا جذبہ بھی ہے اور آپ کا مقصد بھی علمہ کنیز فاطمہ سلام علیکم بڑھیکم سلام ہماری جو دوسری میمان اسکولرز ہیں آپ ماشاءاللہ منحاج شریعہ کالج سے آپ نے تعلیم حاصل کی ہے اور ابھی بھی تعلیم حاصل کر رہی ہیں آگے پڑھ رہی ہیں اور خود بھی پڑھتی ہیں اور ہمیں بھی سکھاتی ہیں اور آج کی عورت ان سے شریعت متحرہ کہ بریادی مسائل اور فضائل سیکھ بھی رہی ہے اور اپنے اہل خانہ کو اپنے اولاد کو سکھا بھی رہی ہے تو بڑی تعریف کے لائق اور مستحق ہیں یہ دونوں کہ ہمیں سکھا بھی رہی ہیں اور ہم ان سے فیض حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے سلامت رکھے ہماری دوسری میمان اسکولر ہیں عالمہ آسمہ بطول سلام علیکم ناظرین سوارات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور آج ہم بات کر رہی ہیں جیسے کہ میں نے بتایا مہمان نوازی کے تعلق سے ہم یہ جاننا چاہیں گے عالمہ کنیز فاطمہ آپ سے کہ مہمان نوازی کے تعلق سے قرآن و حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائمن آبدا علا حبیبی کا خیر الخلق کلہم دیکھیں جہاں اسلام ایک مکمل ذابطہ حیات ہے اور معاشرتی پہلو کے حوالے سے بھی تمام تر رہنمائی جو ہے وہ اسلام میں موجود ہے وہیں مہمان نوازی کے زیافت کے آداب بھی بیان کیے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ اتنا اسلام کے خوبصورتی ہے کہ بیت اللہ سے لے کر بیت الخلاج آنے تک کے آداب اسلام میں بیان کیے گئے ہیں انہی میں بھی مہمان نوازی بھی داخل ہے اور اگر ہم تاریخ پر نظر دوڑائیں تو فقط یہ اسلام میں ہی مہمان نوازی نہیں بلکہ پہلی امتوں سے ہی مہمان نوازی وہ چلی آ رہی ہے اور سیدنا ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے میں مہمان نوازی جو ہے وہ انہوں نے کی اور قرآن کریم نے بھی اس بات کو بیان کیا اور آپ جو ہے وہ سب سے پہلے مہمان نواز تھے مہمان نوازی ایک سیدنا ابراہیم جو کہ قرآن کریم کے جدے امجد ہیں ان کی بھی ایک خصوصیت رہی ہے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین جللہ مجدو جو ہے وہ بیان فرماتا ہے کہ انہوں نے کہا سلام ہے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ ایک بھنا ہوا بچھڑا لیا ہے ایک بھنی ہوئی جو ہے وہ گائیں اور بیل کا ذکر ہے یہاں پر کہ وہ لے کر آئے مہمانوں کی تواسوں کے لئے اور یہ فرشتہ در حقیقت ان کے پاس آئے تھے جن کی تواسوں کے لئے حضرت ابراہیم اور رب العالمین جو ہے وہ لے کر آئے تو قرآن کریم میں یہ صفت بیان کی گئی اس سے بھی مہمان نوازی کا پتہ چلتا ہے اور اگر ہم اسلام کے بات کریں کہ جب دین اسلام آیا اور آقا کریم علیہ السلام کا کیا عامل مبارک تھا مہمان کے حوالے سے تو آپ بہت زیادہ مہمان نواز تھے اور اس کی تعلیمات ہمیں احادیث میں ملتی ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرن او یاسمت کہ تم میں سے جو یوم آخرت پر اور اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے دیکھیں یہ تین باتیں حدیث پاک میں بیان ہوئی کہ اچھی بات کہے مہمان نوازی کرے مہمان کے عزت اور تقریم کریں اور دوسری بات یہ بیان تیسری بات یہ بیان ہوئی کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمسائے کے ساتھ جو ہے وہ بہترین سلوک کریں تو زیافت کا ایک تصور کمپلیٹ اسلام میں موجود ہے حقا کریم علیہ السلام کی جو حیات تگیبہ ہے اس سے بھی ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ مہمان کی بہت زیادہ آپ عزت کیا کرتے تھے یہاں تک آپ کے معاملات میں شامل تھا کہ آپ اس قدر مہمان نوازی کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جو شخص مہمان کو ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اسے ناپسند کرتا ہے تو جب مہمان گھر میں آتا ہے تو وہ خیر اور برکت لے کر آتا ہے اور پھر جب اسے کھانا کھلایا جاتا ہے تو ایک حدیث پاک میں مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے ایک یہ چیز بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ مہمان کو اور بھوکے کو کھانا کھلاے اور کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کرے آپ دیکھیں یہ تمام باتیں جو ہے وہ زیافت میں آ جاتی ہیں جب مہمان آتا ہے اس کے ساتھ خوش اسلوبی سے ملا جائے ہندہ پیشانی سے مسکرا کر اس کا استقبال کیا جائے پھر اس کا اپنی حیثیت کے مطابق جو ہے وہ استقبال کیا جائے اور اس کے آگے کھانا وغیرہ پیش کیا جائے تو یہ مغفرت کو واجب کر دینے والے کاموں میں سے اور اسلام کی یہ خوبصورتی یہ بھی ہے کہ اس میں اتعام اتعام کی بہت زیادہ فضیلت ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا جائے آپ وہ مہمان کی صورت میں کھلائیں یا کسی بھی صورت میں لوگوں کو کھانا کھلائیں اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ آدیس تیبہ میں ہمیں فضیلت ملتی ہے سبحان اللہ آدیس تیبہ کی بات ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تازہ عمل اپنے مہمان کے ساتھ کیا اور کیسا ہوا کرتا تھا عوض باللہ امن شیطان ورجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ محمد لیکن حدیث مہرکہ میں آتا ہے انہ راجع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بندے نے سوال کیا سرکار علیہ السلام سے کہ ایو الاسلام خیر کہ اسلام میں کون سا عمل بہتر ہے سرکار نے فرمایا تُتْعِمُ تَعَامَا یعنی دوسرے کو کھانا کھلانا وَتَقْرَعُ السَّلَامَ اور سلام پھیلانا یعنی سلام کرنا عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف یعنی جس کو تم جانتے ہو یا تم نا جانتے ہو اس کو تم سلام پیش کرو یعنی یہ کوئی عبادت نہیں ہے لیکن اسلام کا بہترین عمل کیا ہے بہتر عمل کیا ہے کہ آپ اگلے کو سلام پیش کر رہے ہیں آپ دوسرے کو کھانا کھلا رہے ہیں اس کی خدمت کر رہے ہیں یعنی یہ حقوق العباد میں آتا ہے کہ بندوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں بندوں کو کھانا کھلا رہے ہیں ان کو خوش کر رہے ہیں تو آپ کا رب بھی اس چیز سے خوش ہوتا ہے بے شک تو دیکھیں کچھ جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ کھانا تو کھلاتے ہیں دوسرے لوگوں کو لیکن اکثر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اس کو جیسے ٹریٹ کیا وہ ہی مجھے وہ بھی مجھے ویسے ٹریٹ کرے اور اس نے نہیں کیا تو پھر نیکس ٹائم ہم بھی ویسے بن جاتے ہیں نیکس ٹائم ہم اس سے منکر ہو جاتے ہیں یعنی اس کے نافرمان ہو جاتے ہیں کہ بھئی اس نے میرے طرح ایسے نہیں کیا میں اس کے طرح اچھا کیوں کروں گا جیسے اسی طرح حدیث مبارکہ کا بھی مفہوم ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ کسی اپنے دوست کی طرف گئے اور انہوں نے ان کو صحیح توازوں نہیں کی تو انہوں نے سرکار سے شکایت فرمائی کہ یا رسول اللہ انہوں نے میری صحیح سے مہمان نوازی نہیں کی تو کیا میں بھی اس کے ساتھ یہی کروں کہ جب وہ میرے پاس آئیں میرے گھر میں آئیں تو میں بھی ان کی مہمان نوازی نہ کروں یا ایسے کروں تو سرکار نے منع فرمایا سرکار نے فرمایا نہیں آپ اس کی مہمان نوازی کریں یعنی حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ مہمان نوازی کرنا اور مہمان نوازی جس نیت سے کرنا ہو وہ رب کی رضا ہو رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو تو ہم آج کر یہی دیکھتے ہیں کہ اگر اس نے مجھے کولڈرنگ پلائی ہے تو میں بھی اس کو بلاؤں گا نہیں اکثر یہ ہوتا ہے کہ اقلا بندہ مصروف ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھنے سے آجز ہوتے ہیں حالانکہ اگر سرکار علیہ السلام کی ہاتھ مبارکہ کی طرف دیکھا جائے سرکار کی تعلیمات کی طرف دیکھا جائے تو وہ ہمیں اس چیز کی ترغیب دیتی ہیں کہ کوئی اور اگر کوئی اور ایسا عمل کر رہے کے جو آپ کو ناگوار گزرتا ہے تو آپ اس کو رد کر دیں بلکہ اپنا اچھا عمل اس کے سامنے ظاہر کریں صحیح ہے تو اچھائی سے برائی کو مات دی جا سکتی ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے آقا کریم علیہ السلام کے غلام ابو رافع جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی مہمان آ جاتا اور آقا کریم علیہ السلام کے گھر میں اگر کوئی زیافت کے لیے چیز موجود نہ ہوتی تو آپ نے ایک بار جو ہے وہ زیافت کے لیے اپنی زرہ جو ہے ایک یہودی کے پاس گروی رکھ کر اس سے کچھ پیسے لے کر مہمان کی زیافت کی آپ کی دیکھیں یہ سیرت نبوی سے ہمیں کتنا بڑا سبق ملتا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ مہمان کی زیافت کرنے کے لیے اگر گھر میں کچھ موجود نہیں تھا تو آپ نے ایک گروی رکھ کر اس سے مہمان کی زیافت کی اس سے ہمیں مہمان کے اور اس کے عزت اور تقریم کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کس قدر اسلام میں مہمان کو چاہے وہ اہمیت دی گئی اسلام نے مہمان نوازی ایک کو پسند کیا ہے اور یہ ایسی صفت ہے کہ جو ہر مومن میں ہر مسلمان میں ہونی چاہیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات اس جانب نشاندہی کرتی ہیں ناظرین ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمارے ساتھ عالم اسلام کے ممتاز مذہبی سکولر مذہبی رہنماء جن کی موجودگی ہمارے لیے باعث سعادت ہوتی ہے باعث برکت ہوتی ہے اور آپ آن بی پر براہ راز ہماری رہنمائی فرماتے ہیں شریعت متحرہ کی تعلق سے ہم بنیادی فضائل اور مسائل آپ کے حضور رکھتے ہیں اور آپ سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور ما شاء اللہ پوری خوبی کے ساتھ اور امدگی کے ساتھ آپ ہمارے سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محمد اسمائیل نورانی صاحب انہیں سلامت کرتے ہیں السلام علیکم حضرت آپ خیریت سے ہیں ناظرین اس موقع پر مجھے ایک بریک لینی ہے ہم بات کر رہے ہیں مہمان نوازی کے تعلق سے زیافت کے تعلق سے کہیں مجھے درود پڑھئے ہم لوٹ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین بات ہو رہی ہے آج دین اور خواتین میں زیافت پر مہمان نوازی پر آج ہم کوششے کر رہے ہیں کہ میزبان تو سیکھے ہی کہ کس طرح سے مہمان کی خاطر توازو کرنی ہے ایک اس طرح اس کی آرام کا اس کی سکون کا اس کی راحت کا خیال رکھنا ہے اور تکلف میں پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا لیکن آج ہم یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ مہمان کے حالے سے بھی بات کی جائے مہمان کو میزبان کو زحمت نہیں دینی ہے اور چونکہ وہ ایک رحمت بن کے اس کے گھر آتا ہے یا آتی ہے تو پھر اس کو بھی کچھ آداب کو ملحوظ رکھنا ہے اس تعلق سے بھی گفتگو ہوگی انشاءاللہ عزوجل ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں انہیں شامل کر رہی ہوں السلام علیکم والیکم السلام کیا حال ہے الحمدللہ میری کون بہن میرے ساتھ ہے جی مریم بات کر رہی ہوں تربیلہ سے جی مریم آپ کو خوش آمدیت کہتی ہوں کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ٹھیک تھا بہت اچھا پروگرام آپ کا بہت اچھا بہت شکریہ مریم کیا سوال کرنا چاہتی ہیں آج میں سوال کرنا چاہوں گی مفتی صاحب سے جی جی کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں گرامی آتا ہے تو عمومن لوگ آنکھوں کو ماتھے کو چومتے ہیں اس کا شریع حکم کیا ہے ٹھیک ہے اور ایک اور سوال ہے کہ مطلب میبر میں قائدانی رہتے ہوں اچھا جی ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے یہ لائن ڈروپ ہو گئی ہے اچھا ہم نے بریک پہ ہم نے کال ریسیف کی فاطمہ کہ سسرال جاتی ہیں خاتون اپنے تو ساسوسر تنس کرتے ہیں بات بات پہ اور رویہ ایسا ہوتا ہے کہ آج تو آگئی ہو آئندہ مت آنا تو کیا وہاں جایا جائے یا نہیں جایا جائے اس میں صورتیں ہو سکتی ہیں کہ ان کا اپنا رویہ اگر ان کے ساتھ بلکل صحیح ہے اور یہ بلکل آداب کا خیال رکھتی ہیں ساسوسر زائرے ماں باپ کی جگہ پر ہوتے ہیں ان تمام اگر یہ اپنی طرف سے بلکل صحیح رویہ رکھتی ہیں اس کے باوجود وہ لوگ اگر تنس کرتے ہیں تو یہ صبر کریں جانا نہ چھوڑیں یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ الگ ہو گئی ہیں تو وہ آپ سے کچھ نرازی ہے ہو سکتا ہے نا اگر ان کی طرف سے کوئی کوتا ہی ہے تو اسے پہلے ختم کر کے پھر جایا جائے اور اگر وہ پھر بھی کرتے ہیں تو پھر اس پر صبر کیا جائے کیونکہ بہرحال ماں باپ جانا نہ چھوڑا جائے بلکہ اس پر صبر کیا جائے انشاءاللہ ایک نا ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ صحیح ہو جائیں گے ان کے لئے دعا کی جائے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا وقت صاحب آپ کی سمت آ رہی ہوں مہمان نوازی کے تعلق سے آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کتنے دن تک مہمان کی خدمت کرنا شریعت نے لازمی قرار دیا ہے مہمان نوازی کی کیا حدود ہیں اور مہمان کو کن باتوں کو ملوز رکھنا ہے ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم والیکم السلام ورحمت اللہ جی میری بہن کیا سوال کرنا چاہتی ہیں پہلا فاسکو فاجر گھر پر آ جائے مہمان نوازی کرنے سے بھی جو تو سواب حاصل ہوں گا نہیں سوالے سے بتائیے گا فاسکو فاجر کی مہمان نوازی ٹھیک ہے مہمان اور مہمان کو کن عداب کا خیال رکھنا لازمی ہے بعض مہمان آتے ہیں تو گھر میں آ کر ٹانگ جھان کرتے ہیں پھر نقص بیان کرتے ہیں لوگوں میں جا کر کیسے مہمان گناہگار ہوں گے کہ نہیں سوالے سے بتائیے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ عمیرہ آپ نے ہمیں کال کی اچھا جی مفتی صاحب جواب دیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم دیکھئے مہمان نوازی ایک ایسا عمل ہے جس کی قرآن مجید میں جس کی طرف ترغیب کے اشارات ہمیں ملتے ہیں اور اس کے علاوہ احادیث کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں احادیث میں ہمیں واضح طور پر رہنمائی ملتی ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جس طریقے سے بار بار ان کے مہمان نوازی کا ذکر ہمیں ملتا ہے قرآن میں تو وہ باقاعدہ مہمان کے ساتھ جو حسن سلوک فرماتے تھے جب فرشتے بھی اگر کسی اور لباس میں آتے تو بعض وقت وہ اپنی مہمان نوازی کی جو طبیعت میں غلبہ تھا اس کی وجہ سے وہ ان فرشتوں کے ساتھ بھی مہمان نوازی کرنے کی طرف مائل ہو جاتے تھے اور وہ تیزی سے اور بڑی جلدی سے کھانا تیار کر کے لے آتے تھے اور نہ صرف یہ کہ کھانا جلدی لے آتے بلکہ باقاعدہ اسرار بھی فرماتے تھے جیسا کہ قرآن نے اس کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا اور اسی سے اشارتا ہمیں مہمان نوازی کے آداب بھی پتا چلتے ہیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کتنے دن تک مہمان نوازی ہے شرعی نقطہ نظر سے اور دونوں طرف سے کیا کیا تقاضہ اور یا اسلامی احکام کے پابندے ہونی چاہیے تو اس سلسلے میں ہمیں ایک واضح طور پر ایک حدیث شریف ہے جو رہنمائی کرتی ہے جس میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تین حصوں میں تقسیم فرمایا ہے اس بات کو سمجھانے کے لیے فرمایا کہ ایک دن اور ایک رات تک تو جائزہ ہے مہمان کے لیے جائزہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری طریقے سے اس کی خاطر مدارات اور بہت اچھے طریقے سے اس کے لیے مہمان نوازی کرنا جس میں بعض علماء نے اس کی تشریح کرتے ہوئے تکلف کا لفظ بھی لکھا ہے یعنی کہ کچھ تکلف کر کے بھی اگر وہ اس کی بہت اچھی مہمان نوازی کرتا ہے تو یقیناً یہ ایک دن اور ایک رات تک تو اس کا حق ہے اور اس کے بعد آگے مزید تین دن تک لکھا کہ اضیعفہ سلاسط و ایام یعنی کہ اس کے بعد نارمل طریقے سے اس کو کھانا پیش کیا جا سکتا ہے اور تین دن تک یہ ٹوٹل معاملہ ہے اس کے بعد بھی اگر کوئی شخص کسی کی مہمان نوازی کرتا ہے تو فرمایا کہ یہ اس کی طرف سے نیکی کہلائے گی تبرر اور حسن سلوک کہلائے گا تو اس حدیث سے بعض علماء نے یہ استدلال کیا جو جملہ فرمایا کہ جائزہ ہے ایک دن اور ایک رات تک تو بعض علماء نے اس سے وجوب پر بھی استدلال فرمایا کہ یعنی یہ واجب ہے کم سے کم ایک دن اور ایک رات یعنی یہ وہ مہمان ہے جو آ کر قیام پذیر ہوتے ہیں ٹھہرتے ہیں ہمارے ہاں جو ایک نارمل روٹین ہے جو قیام پذیر ہونے کے علاوہ مہمان ہے کسی کیاں ویسے ملاقات کے لئے چلے گئے چند گھنٹوں کے لئے جی چند گھنٹوں کے لئے تو اتنی دیر تک تو کچھ اچھا اس کے لئے احتمام کرنا پیش کرنا ہاں ٹھیک ہے کہ اپنی بسات کے مطابق اپنی استطاعت کے مطابق لیکن بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنا تو یہ مہمان نوازی ہے جس کی بارہا احادیث مبارکہ میں شریعت متحرہ میں ہمیں ترغیب فرمائی گئی ہے ٹھیک ہے اچھا عالمہ کنیز فاطمہ بلکہ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں انہیں پرگرام میں شامل کرتے ہیں السلام علیکم علیکم السلام کیسی ہو نداقی میں بلکل ٹھیک ہوں میری بہین کیا نام ہے آپ کا میں مرینہ رسکم بات کر رہی ہوں کوئٹہ سے جی مرینہ سوال کیجئے میری بہین نداقی مجھے آپ سے یہ کوئیسٹن کرنا تھا کہ اگر کوئی مہمان کسی مہزبان کی گھر جائے تو مہزبان کو یہ ایسی بات کرے کہ مہمان کو ناہگوار گزرے اس کا کیسے ازالہ کیا جائے اس کے بارے میں ناہگوار بات کا ازالہ کیسے کیا جائے ٹھیک ہے جی بہت شکریہ ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہیں سلام علیکم یہ لائن ڈراب ہو گئی ہے اچھا فاطمہ آپ سے اچھی گکتگو رہی پور تکلف کھانے کے تعلق سے علمہ آسیمہ بطول مجھے بتائیے کہ تکلف سے بھی بعض علماء نے استدلال کیا ہے ابھی جس طرح سے ہم نے بات سنی ہے مبتی صاحب کی تو یہ پور تکلف کھانا اس تکلف سے کیا مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلف کے تعلق سے تعلیمات کیا ہیں کیا آپ نے منع فرمایا ہے اور آج جو ہم فی زمانہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے گھر مہمان آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تکلف میں بیٹا تم تکلف میں پڑ گئے اتنا کچھ کر لیا تو کیا یہی وہ تکلف ہے یا تکلف سے کچھ اور مراد ہے السلام علیکم ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ جی میری بہن بچوں میں ننہ بگو اچھا دوسرا سال آگے میں نے بلا جی اچھا ایک اور کالر ہمارے ساتھ ہے اچھا یہ لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے تو کیا پور تکلف کھانے بنانا اور ضیافت کرنا ضروری ہے اور اگر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جائے تو تکلف سے منع کیا گیا ہے تو یہ منع کرنا کیا ہے اس کو سرہ خلیئر کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں یہ جو حدیث مبارکہ میں منع کیا گیا ہے وہ اس کھانے سے اس پور تکلف کھانے سے منع کیا گیا ہے کہ جو کھانا آپ کی استطاعت میں نہ ہو آپ جس کے پر قدرت نہ رکھتے ہوں یعنی آپ کو اس کے لیے کسی سے قرض لینا پڑھ رہا ہو یا پھر آپ کے لیے وہ مشکل ہو ارینج کرنا تو وہ کھانا جو آپ کے گھر میں دستیاب اگر وہ آپ پیش کر دیں اپنے صدقے نیت سے پیش کر رہے ہیں تو کوئی چیز آپ نے چھپا کے تو نہیں رکھی تو جو چیز آپ کے پاس ہے آپ کے قدرت میں ہے استطاعت میں ہے آپ وہ سامنے رکھ دیں اس کے علاوہ اگر کوئی مشکل سے کرتا ہے تو میری اپنی اوبزرویشن میں بھی ہے کہ اکثر ہمارا دل تنگ پڑھ جاتا ہے تو پھر ہم اس کو مہمان کو ہی کوشنے لگ جاتے ہیں کہ وہ مہمان کیا مسئیبت یہ میرے لیے بن گیا ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو کوشن ہمارے پاس جتنی دستیاب چیزیں ہیں ہم وہ اس کے سامنے پیش کر دیں اور بے شک اعمال کا دارومدار نیتوں پر ہے اگر آپ نے صدقی نیت کے ساتھ اس کے سامنے پیش کر دیا تو اللہ رب العزت آپ کو اس کا عجر دے گا صحیح پور تکلف کھانا بنانا کیا ضروری ہے اس تکلف میں چاہتی ہوں اس سوال میں آپ کی سمد بھی لے کر آؤں اور ہمیں جو تکلف میں پڑھنے سے ہمارے بڑے یا مہمان منا کرتے ہیں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ چاہ پانی بھی نہ پوچھیں دیکھیں تکلف کا مانا ایک تو بناوٹ بناوٹ ریاکاری دکھاوا میں بھی آتا ہے اور اس کے علاوہ تکلف کا مانا جسمانی اور مالی حیثیت سے بڑھ کر جو ہے وہ کسی کے لیے احتمام کرنا یہ بھی تکلف کے معانی میں آتا ہے جس تکلف سے منع کیا گیا اور سورہ سعاد میں آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین جل اللہ مجدو فرماتا ہے کہ وما انا من المتکلفین آقا کریم علیہ السلام کو اس سے پہلے حکم دیا قلماس الکم علیہ حجرن پھر آگے وما انا من المتکلفین فرمایا کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں تو مفسرین اگرام فرماتے ہیں سپیشلی ابن آشور کے حوالے سے آتا ہے کہ یہاں یہ کہا گیا کہ میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں یہ کہا گیا یہ نہیں کہا گیا کہ میں متکلف نہیں ہوں یعنی میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں یہ کہا گیا تو یہ زیادہ شدید نفی ہے کہ اس طرح انسان اس حیثیت سے بلکل یا تو بناوٹی طور پر کسی کی مہمان نوازی کرے ریاکاری اور دکھاوے کے طور پر یا پھر جو ہے وہ اپنی مالی اور جسمانی حیثیت سے بڑھ کر کرے اور آقا کریم علیہ السلام کی حدیث پاکہ رسول اللہ عنہ تکلف کہ آقا کریم علیہ السلام نے مہمانوں کے لیے بھی تکلف کرنے سے منع فرمایا گیا تو انسان کے پاس جیسا ہو اور وہ جیسا ہے ویسا ہی ظاہری طور پر ظاہر کرے اور جتنی اس میں حیثیت ہے اتنی مہمان نوازی کرے یا اگر اس طرح کرز لینا مراد ہے یعنی اس تکلف کو ہم تکلیف سے مشابہ کہہ سکتے ہیں یعنی تکلیف میں پڑھ کے اپنے آپ کو یعنی کچھ بیچ رہا ہے مشکل میں پڑھ رہا ہے یا وہ اتنا زیادہ کرز لے لے کہ بعد میں اسے ادائی بھی جو ہے وہ اس کی مشکل ہو جائے تو اس طرح کے تکلف سے منع کیا گیا ورنہ جو ہے مہمان کی خاطر توازو جتنی اس کی حیثیت ہے اس کے مطابق کرے یا اگر وہ اتنا کرز لے کیونکہ حدیث باق میں گروی رکھ کر بھی آقا کریم علیہ السلام نے مہمان نوازی کی تو اس سے یہ مراد ہے کہ جو کرز وہ ادا کرنے کی استطاعت رکھتا ہو اگر اتنا لے کر کسی کی مہمان نوازی کرتا ہے تو یہ محبوب ہے لیکن بہت زیادہ اپنے آپ کو جو ہے وہ میانہ روی ہر کام میں بہتر ہے تو آپ میانہ روی اختیار کریں ٹھیک ہے میانہ روی اختیار کرتے ہوئے مہمان نوازی کیجئے زیافت کیجئے اگر آپ کے گھر رحمت بھیج رہا ہے تو اس کی خاطر مدارات آپ نے کرنی ہیں لیکن جو آپ کو وسائل اللہ تعالی نے دیئے ہیں انہی کو بروے کار لائیے اور تکلف میں یا تکلیف میں نہ پڑیے ایسا اللہ نے اور اس کے رسول نے پسند نہیں فرمایا ایک بریک لے رہیں گے ضرور پڑھتے رہیے ہم ابھی واپس آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین آج بات ہو رہی ہے مہمان نوازی کے تعلق سے مہمان کے اکرام کے لیے کیا سنتیں ہیں کیا آداب ہیں قرآن حدیث اس تعلق سے کیا رہنمائی کرتے ہیں ہم نے جانا پروگرام کے شروع کے دو سیگمنٹ میں اس سیگمنٹ میں ہم کوشش کریں گے کہ مہمان کیلئے کیا شریعت احکامات دیتی ہے ایک مہمان کو کن آداب کو ملحوظ رکھنا ہے بعض ناظرین جناب ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہمان کو ڈیمان کرنے لگتے ہیں یا کال کر جاتے ہیں یا جاتے ہی وہاں پہ اچھا اگر آپ کے جو مہمان آرہے ہیں وہ اپنے بہت ریلیٹیوز ہیں بہت قریبی یا کلوز فرینڈ ہیں یا ریلیٹیوز ہیں ارشدار ہیں آپ کے آئیزہ و اقربہ میں سے آرہے ہیں تو وہ تو بول سکتے ہیں بھئی جانتے ہیں آپ کہ بھئی فرمائش کر لی لیکن کچھ لوگ ایسی بھی ہوتے ہیں کہ اتنے زیادہ جان پیشان نہیں پہنچ گئے اور اس کے بعد ہاں بھئی کچن میں تانگ جھاک ہو رہی ہے ٹھیک ہے یہ پکا لو ہمارے لئے بھئی بندے کے پکانا ہے نہیں گھر میں وہ چیز موجود ہے نہیں ہے مفتی صاحب یہ سوال میں آپ کی سمت لے آرہی ہوں کیا کہ مہمان کے لئے شریعت میں کیا حکمات ہیں بنیادی طور پر جو مہمان کے لئے آداب اور احکام اور اس کے سامنے جو طعام پیش کیا جائے تو اس کو وہ خوش دلی سے اس کو قبول کر لے اس کو تناول کرے اور اس میں کوئی عیب وغیرہ بیان نہ کرے اور اس کے علاوہ مزید آداب میں یہ بھی ہے کہ اتنی دیر تک وہ اس کے پاس نہ بیٹھے کہ جس کے بعد شخص حرج میں مبتلہ ہو جائے اور حرج اور تنگ دلی کے اندر مبتلہ ہو تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی منع فرمایا گیا ہے تو یہ چند بنیادی آداب ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے خاص طور پر ڈیمانڈ کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی سوال کے اندر کہ مہمان کا کچھ مطالبہ کرنا تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے میزبان کی حیثیت اور ان دونوں کے باہمی تعلق پر کہ بعض وقت تعلق کی نوعیت کچھ ہیسی ہوتی ہے اتنی بے تکلفانہ دوستی اتنا اچھا اور امدہ اور بہترین تعلق ہوتا ہے کہ بعض لوگوں سے جب اس طرح ڈیمانڈ کر لی جائے مہمان کی طرف سے یا اپنی جو رغبت ہے وہ بتا دی جائے تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ آپ نے اپنایت کا ثبوت دیا اپنایت کا اظہار کیا اور آپ نے اپنا سمجھ کر اپنا معافظ ضمیر آپ نے بتایا بہت خوشی ہوئی اور اس کے بعد وہ اس لئے بھی خوش ہوتے ہیں کہ کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک ہجاب اور ایک درمیان میں گیپ ہوتا ہے ہم اس کے باوجود ان تمام باتوں کو بالا اطاق رکھ کر ہم ڈیمانڈ پیش کر دیں اور ہمیں فلا چیز پسند لہذا ہم آ رہے ہے تو ظاہر ہے کہ یہ ہر وہ چیز ایک شرعی نقطہ نظر سے اگر ہم اس کو اصول انداز سے دیکھیں تو ہر وہ چیز جو حضور علی اسلام نے فرمائی کہ جو حرج میں مبتلا کر دے اس سے منع فرما دیا تو لہذا حرج میں مبتلا کرنے کا جب یہ باعث بنے گا ڈیمانڈ کرنا تو اگر نہیں ایسے تعلق تو اس کے لئے زحمت ہوگا آپ کا ڈیمانڈ کرنا ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم میں حضرت چاہتی ہمارے کال ڈراب ہوگئی آپ ہمیں دوبارہ کال کر سکتی ہیں حمیرہ نے ملتان سے پوچھا یہ بات اس حوالے سے رہی بھی نقائص نکالنا جو بھی کھانا پیش کیا جاتا ہے اس میں مہمان کی جانب سے یا گھر کی چیزوں پہ افراد پہ ان کی ایکٹیوٹیز پہ نظر رکھنا اور پھر اس پہ کومنٹ بھی شروع کر دینا گھر پہنچ کے اچھا وہ ابھی تک پڑھے پہ سو رہے ہیں اچھا وہ کیا کر رہے ہیں وہ ابھی تک آفس نہیں گئے یا وہ واپس آگئے ہیں تو اچھا انہوں نے ابھی تک چینج نہیں کیا یا یہ بچے اس طرح سے کیوں گھوم رہے ہیں مطلب گھر والوں پہ تنقید شروع کر دینا گھر کی چیزوں میں نقائص نکالنا شروع کر دینا یہ طرز عمل مہمان کے جانب سے کیسا ہے السلام علیکم السلام جی والیکم السلام میری بین کیا نام ہے آپ اور کیا سوال ہے آپ میرا سوال نہیں ہے میں اس کے بھی صبح سے پون کر رہی ہوں یہ ایر بائی پر مجھے یہ معلوم کرنا دی اجوہ خجور کا جو ایڈ آتا تھا اجوہ خجور کا جو ایڈ آتا ہے اچھا آپ لے سکتے ہیں ان نمبرز پر رابطہ کیجئے جو ایڈ میں جو نمبرز دکھائے جا رہے ہیں میری بین اچھا تو اس حوالے سے کیا کہو گی کہ جو مہمان اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو پھر ان کو کن باتوں کو سمجھنا چاہیے یہ تو شریعہ احکامات کے قطن جو ہے وہ نامناسب ہے اور مقالف ہے کہ شریعت متحرہ تو یہ تعلیم دیتی ہے کہ مہمان آداب جو بیان کے گئے کہ وہ جہاں اسے بٹھایا جائے وہ وہ وہیں بیٹھے جو دامن جو اس کے تھامہ ہوا تھا وہ چھوڑ دیا ہے ان آداب کے دامن کو دین سے دوری علم دین سے دوری ہے اور کمی ہے نالج کی انسان اس طرح کی حرکات اور یہ اخلاقی طور پر بھی اچھے نہیں سمجھے جاتے کہیں بھی تو انسان کو چاہیے کہ وہ کہیں مہمان بن کر جائے تو اپنی خواہشات پر بھی قابو رکھے اور اپنی آنکھوں زبان اور ہر شئے کا جو ہے وہ احتیاط استعمال کرے اور سوچ سمجھ کر جو ہے وہ بولی جہاں بٹھایا جائے وہیں بیٹھے اگر آپ کی اتنی بے تکلیف ہی نہیں ہے تو آپ کسی دوسرے کے معاملات میں انٹرفیر نہ کریں کیونکہ کسی کا بھی ایب تلاش یہ تک بیان کہ رانے کریم میں اللہ نے بیان کہ بہت سے گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں اور لا تجسس میں نہ پڑھو کون کیا نہیں کر اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں بلکہ اپنے معاملات پر دھیان دیں اور صحیح طور پر آداب سیکھیں اور پھر انسان کسی گھر جائے اور جیسے مہمان مہمان پیغام دیں گی آپ خدمت کر رہے اپنے دل سے آپ کے لئے چیز بنا رہے خدمت کر رہے اور آپ کیا اچھا پیش کر سکے اور آپ اس چیز میں مصروف ہیں کہ میں کتنی کمیاں کمیاں کتاہیاں جو ہیں گنوا سکوں اور یہ جتنا مجریز سکھتے ہیں دیکھو دیکھا ہے کہ آپ آپ پیس آئیں گے لوگوں میں بتائیں گے آپ سارے مال ضائع ہو جائیں گے اصل بات یہ ناظرین ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنی ہے اور اپنے خیالات کو صاف اور پاکیزہ رکھنا ہے کسی کے لیے آپ کشگمان بن کے تو دیکھئے پھر دیکھئے اللہ کی کس طرح رحمتیں آپ پہ برستی ہیں اچھا مفتی صاحب حمیرہ نے ملتان سے پوچھا کہ فاسق و فاجر کے لیے کیا مہمان نوازی کی جائے گی دیکھیں فاسق و فاجر کی مہمان نوازی سے اس کی تعظیم کا قصد و ارادہ نہ کیا جائے تو کیونکہ اس کی تعظیم اور تقریم کرنا منع ہے البتہ مہمان نوازی کرنے سے مقصد اس کو قریب لانا تاکہ اس کی اصلاح کرنا ممکن ہو اور اس تک اپنی بات آج مہمان نوازی کریں گے کل کو وہ بھی ہماری بات سنے گا اگر یہ اچھی نیت کر لی جائے تو اس طرح سے اس میں گنجائش ہو سکتی ہے لیکن محض انسان بس اپنے صرف تعلقات نبھانے میں مصروف رہے اور اس کے فسکو فجور پر اسے اپنی اس مہمان نوازی کے ذریعے بھی تنبیح نہ کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی مہمان نوازی کا کوئی فائدہ نہیں اور اس کو بھی میں سمجھتا کہ اصلح کا ذریعہ بنانے کی کوشش کرنی چاہیے مریم نے پوچھا کہ آپ سے ہی کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی سبحان اللہ محمد جب آتا ہے تو اس نام کو چوما جاتا ہے انگوٹھوں کو ہاتھوں کو یا آنکھوں کو تو صحیح حکم شریعت اس حوالے سے کیا ہے دیکھئے اس کو علماء نے مستحب فعل قرار دیا ہے اور مستحب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کی ترغیب ہمیں دلائی گئی ہے اور اللہ کے رسول کی تعظیم و تقریم ہے چونکہ اس میں تو یہ تعظیم و تقریم کے ناتے باعث سواب بھی ہے یہ اور مستحب کی حد تک ہے لہٰذا اس پر بلا وجہ کسی قسم کی کوئی تنقید بھی نہیں کی جا سکتی ہاں اگر کوئی اس کو اپنی طرف سے واجب اور فرض کا درجہ دے دے اور پھر ٹھیک ہے کہ اس شخص کی اصلاح کی جائے گی لیکن اگر کوئی اس کو مستحب ہی کے درجے میں جیسا کہ علماء بارہا اس کی تاقید فرماتے ہیں کہ یہ مستحب عمل ہے بائی سے ثواب ہے بلکہ بعض علماء نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے بھی بیان کیا کہ حضرت صدیق اکبر بھی مسرد الفردوس میں امام دیلمی نے اس حدیث کو روایت کیا کہ وہ اپنے انگوٹھوں کو اس طرح سے چوما کرتے تھے اور اس پر جملہ کہتے تھے رضی نے دیکھ کر کہا جس نے ایسا کیا جیسا میرے خلیل یعنی صدیق اکبر نے کیا حلت لہو شفاعت تو میری شفاعت اس کے لئے حلال یعنی واجب ہو گئی تو یہ بھی روایات ہمیں ملتی ہے حضرت صدیق اکبر کے عمل کی حد تک تو علماء نے اس کو ثابت کیا اور اس کو تحریر فرمایا ہے اس کو باعث سواب اور حضور کی تازم اور تقریم کی نیت سے کرتے ہیں اور کرنا چاہیے تو یقینا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں مرینہ نے پوچھا کوئٹہ سے میری بہن کی کال آئی کہ کوئی ایسا مہمان آتا ہے اس تعلق سے گفتگو رہی لیکن آپ رہنمائی فرمائی کہ کوئی مہمان ایسا آئے کہ میزبان کے موہ پہ اس کی یا کسی اور کی ایسی ناغوار بات کہ جائے کہ جس سے اس کی دل آزاری ہو تو پھر وہ اپنی بات کا ازالہ کیسے کرے دیکھیں یہ ناغوار باتیں چاہے مہمان کی طرف سے میزبان کے لیے ہو یا میزبان کی طرف سے مہمان کے لیے ہوں دونوں طرف احکام شرع یقصہ ہے کہ اس بات کو جب ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ اس کی دل آزاری ہوئی اولاً تو ایسی بات کرنی نہیں چاہیے پہلے سے ہمیں اندازہ ہونا چاہیے لیکن اگر ایسا ہو گیا اور جب علم ہوا تو ہمیں فوری طور پر رابطہ کر کے اپنا معذرت اور معافی پیش کرنی چاہیے خوش دلی کھلے دل کے ساتھ ہمیں معافی تلافی کرنی چاہیے اور پھر اگر اس کی طرف ہم کوئی اور توفہ تحیف بھیج کر اس کو رازی کر سکے تو یقیناً یہ زیادہ باعث سواب بھی ہوگا اور باعث خیر و برکت بھی ہوگا بہت شکریہ مکتی صاحب آپ کا عالمہ قنیز فاطمہ آپ کی بہت مملون ہوں عالمہ آسیمہ بطول آپ کی بہت مشکور ہوں ناظرین آپ شکریہ کہ آپ پر پرگرام ہمارے دیکھتے ہیں دین و خواتین کو پسند کرتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ آج کی عورت کو شہیت متحرہ کے تعلق سے ایجوکیت کیا جائے تاکہ وہ خود بھی سیکھے اور دین اسلام پہ اپنی فیملی کو اپنے اہل خانہ کو بھی عمل کرائے اللہ تبارک تعالی ہم سب کی میری پوری ٹیم کی اس کابش کو اس سعی کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول و منظور فرمائے اور بات اتنی سی ہے کہ جیسے آزم نے بات کی مہمان نوازی کی تعلق سے تو مہمان کو بھی اپنے عداب سمجھنے بھی ہیں سیکھنے بھی ہیں اور احتیاطوں کے ساتھ احتیاطوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کسی کے گھر جانا ہے بھئی زیادہ دن تک دیرے نہیں ڈال لیں اس کے بعد اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے ایسی بات مو سے نکالیے ہی نہیں کہ جو میزبان پہ ناغوار گزرے پھر میزبان کو بھی چاہیے کہ وہ ان سنتوں کو دیکھے رسول اللہ کی تعلیمات کو سیکھے سنے سمجھے اور پھر اس پہ عمل پیرا ہو اور وہ جتنا بھی آپ کے پاس وسائل ہیں آپ کے استطاعت ہے آپ اس کے لئے زیافت کا اعتمام کریں اس کے لئے تعم کا اعتمام کریں پھر دیکھئے کیسے اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے بھی راضی ہوگا ان سے بھی راضی ہوگا اور جب اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے تو پھر دنیا میں سمجھتی ہوں کہ دنیا بھی حاصل ہو جاتی اور آخرت بھی سبر جاتی ہے اس جذبے کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ ازواجل اگلے ہفتے پھر سے حاضر ہو جائیں گے فی امان اللہ السلام و